سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح بعض دیگر صحابہ کرام ان کے واقعات شہادت کا بھی ذکر ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے واقعہ شہادت کے ذکر کی اہمیت کیا ہے کیوں کرتے ہیں بعض لوگ واقعہ کربلا کو اور واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو محض تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جس طرح بہت سے واقعات لوگوں کی شہادتوں کے مظالم کے آفات و بلیات کے مسائب کے آلام کے پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ یہ نہیں ہے اور وہ اسے محض ایک تاریخی واقعہ تصور کرتے ہوئے اس کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں بلکہ ایک رجحان ایک عرصے سے یہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ واقعہ شہادت امام حسین کا بیان امدن شعوری طور پر ترک کیا جانے لگا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تأثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا واقعہ کربلا کا ذکر کرنا شہادت امام حسین کا ذکر کرنا یہ شیعیت کی طرف رغبت ہے یہ شیعیت کی طرف رغبت ہے یہ اہل تشیع کا کام ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو بیان کریں اور شہادت امام حسین کو بیان کریں اور ادروائز اس واقعہ کربلا کو واقعہ شہادت کو بیان کرنے کی کوئی دینی اہمیت نہیں یہ ایک تأثر ہے ذہنی اور ایک رجحان ہے ذہنی اور فکری جو ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے اس نکتے کو واضح کرنا چاہتا ہوں پہلی بعد یہ ذہن نشین کرنے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں الہم سے والناس تک تو قرآن مجید میں آپ کو مختلف قسم کے مزامین ملیں گے مختلف تو قرآن مجید کے مزامین میں سے ایک مستقل مضمون ہے جس مضمون کا عنوان یہ ہے کہ ایسے واقعات بیان کیے جائیں ایسے واقعات بیان کیے جائیں کہ جن واقعات کے بیان کرنے سے انسان کو نصیحت نصیب ہو انسان کو ہدایت نصیب ہو انسان کچھ باتیں اخذ کر سکے انسان کچھ درس اور سبق حاصل کر سکے انسان کا دل ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر کچھ اثر قبول کرے دل کو شکستگی ملے انسان کی روح پر اثر ہو تو ایسے واقعات کا بیان کرنا اور ایسے واقعات کا سننا یہ مضامین قرآن میں سے ایک مستقل موضوع ہے تو گویا یہ سنت الہیہ ہے یہ سنت بولیے الہیہ ہے اور یہ قرآن مجید کے مضامین میں سے علوم قرآن میں سے ایک علم اور ایک مضمون ہے اب آپ قرآن مجید کا اگر متعلق کریں تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ملے گا بشمار واقعات کا ذکر ملے گا اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا اللہ کے عمر سے اس کا پورا واقعہ ملے گا اس کا پورا حالانکہ اگر فقط مسئلہ بیان کرنا مقصود ہو تو وہ ایک آیت کے ذریعے بھی بیان ہو سکتا تھا مگر ایک پورے مقام پر واقعہ کی تفصیلات اور جزیات بیان کی گئیں کیوں بیان کی گئیں آگ میں ڈالا گیا نمرود نے آگ جلائی پورا واقعہ قرآن مجید نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بیان کی لوت علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کی لوت علیہ السلام کے بیان کی حود علیہ السلام کے بیان کی حضرت عصاق علیہ السلام کے واقعات بیان کی ان کے غم اور حزن کا بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پوری سورہ یوسف کے اندر بیان کی یعنی بچپن سے لے کر بھائیوں کا ظلم کرنا انہیں جا کے گھڑے میں گرا دینا ان کو خواب آنا والد گرامی کو سنانا ان کا فرمانا کہ بیٹے مجھے تو سنایا ہے اچھا ہے مگر ستے لے بھائیوں کو نہ سنانا پھر ان کو ساتھ لے جانا پھر گرا آنا پھر کسی کا آپ کو لے جانا مصر کے بازار میں بیچنا وہاں آپ کا جوان ہونا عزیز مصر کی بیوی کا آپ پر ایک حملہ کرنا آپ پر تعمت کا لگنا الزام کا لگنا پریشانی کا وقت آنا آپ کو قید کر دیا جانا پھر وہاں لوگوں کو خوابوں کا آنا خواب آپ کو پیش کیا جانا آپ کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا علیہ عزل قیاس اگر سورہ یوسف کو پڑھیں تو وہ واقعات کے ساتھ بوری کی بوری صورت بھری ہوئی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے واقعات کو سامنے رکھ لیں تو مسائل شریعہ کتنے بیان ہوئے اس میں فرض کتنے بیان کیے گئے آپ بات کو سمجھیں وہ لوگ جو قرآن مجید کو صرف مسائل کا اور احکام کا سرچشمہ سمجھتے ہیں یہ جن کے نزدیک افادیت اور فائدہ کسی چیز کے بیان کرنے اور سننے کا فقط مسائل اور حکام کے حوالے سے ہے یعنی ان سے پوچھا جائے کہ اس قدر تمام تفصیلات کا بیان کرنا واقعات کا بیان کرنا اس میں کتنے مسائل آئے ہیں کتنے فرائض کا ذکر ہے کتنے واجبات کا ذکر ہے کتنی سنتوں کا ذکر ہے کتنے حلال بیان کیے گئے کتنے حرام بیان کیے گئے ایسے دن ایسے واقعات اور ایسے عدوار کا ذکر کیا قرآن مجید میں جنہیں پڑھ کر انسان کو نصیت حاصل ایسے واقعات گناہ میری آج کی گفتگو کا تعلق اس مضمون قرآن کے ساتھ علم التذکیر بے ایام اللہ میں آپ کو واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی اور شریح حیثیت واقعہ کربلا کو بیان کرنا اس کا ذکر کرنا اس کا ذکر سننا اس پر رونا اس سے نصیحت اور درد و سوز حاصل کرنا اس کے ساتھ اپنی طبیعتوں کو معنوس کرنا جس کے بارے میں میں نے ارس کیا کہ آج ایک غلط رجحان پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ساری بادشیئیت ہے یہ درست نہیں ہے اور لوگوں کو بالعموم اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے